آدھا برزے ام سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیددین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر جوش و خروش سے بنائی گی مہاتمہ بس ویشور کی جہنٹی نسپل انتظامیہ نے چڑھا ہے تصویر پر پھول جہنٹی اتسو سمیتی نے نکالی ویکل سریلی افزت مندھوے بڑی تعداد میں شریک سوکے سے متاثر آوام اور مویشیوں کو راحت مہیا کرنے کے لیے زلہ پر جنتظامیہ کرے ٹھوس اقدامات گارجن میسٹر اکناشندے کی ہدایت لاپا اور وہاں افسران پر کاروائی کرنے کا انتباہ اور انگاباد نسپل کارپوریشن میں ضمیر قادری کے بعد اب اپوزیشن لیڈر کا حوضہ دیا گیا سریتہ بورڈے کے پاس ایم آئیم کی جانب سے چھے مہینے بعد پھر لیڈر بدلے جانے کا امکان اور گارمنٹ میڈیکل کالیجن آسپٹل کے اہاتے میں کروڑ روپیوں کی لاغت سے بنائی جا رہی ہے جدید مرشیوری اور سرجری ڈیپارٹمنٹ کی امارت دین کے ہاتھوں رکھا گیا ہے امارت کا سنگے بنیاد خبریں تفصیل سے بھگوان پرشورام اور مہاتمہ بسویشور کی جہنتی آج شہر میں جو شکروش سے منائی گئی اسی زیمن میں میسپل کارپوریشن دفتر میں بھی دونوں مذہبی رہنماؤں کی تصاویر پر پھول چڑھا کر ان کی تعلیمات کو یاد کیا گیا ناظرین مہاتمہ بسویشور اور بھگوان پرشورام کی جہنتی آج شہر میں جو شکروش سے منائی گئی اس موقع پر مختلف پروگرامز رکھے گئے اور عقیدت مندوں نے ان کی تصاویر پر پھول چڑھا کر ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا مرشیوری کارپوریشن دفتر میں بھی مین نند کمار گھڑیلے نے دونوں ہی مذہبی رہنماؤں کی تصاویر پر پھول چڑھا ہے اور ان کی تعلیمات کو یاد کیا اس موقع پر ڈپٹی مہر ویجی اوتارے کارپوریٹر نیتین چتے ڈی ایم سی رمیندر نکم اور ڈاکٹر نیتا پاڑھل کر کے علاوہ دیگر افسران و حدداران بھی موجود تھے مہاتمہ بسویشور کی جہنتی کے موقع پر زلہ فیسٹیول کمیٹی کی جانب سے آج شہر میں مختلف پروگرامز رکھے گئے اور ایک ویکل ریلی نکاری گئی مہاتمہ بسویشور کی جہنتی آج شہر میں جو شکھ روش سے منائی گئی اسی زمن میں مہاتمہ بسویشور زلہ محسو سمیتی کی جانب سے آکاشوانی چوک پر مہاتمہ بسویشور کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے اس موقع پر گارڈین میسٹر ایک ناشندے ایم پی چندرکان خیرے مہر نند کمار گھڑیلے امباداز دانوے نانیشور کھرڑے اور امیش دارو والے بھی موجود تھے مہاتمہ بسویشور کی جنتی کے موقع پر زلہ محسو سمیتی کی جانب سے ایک ویکل ریلی بھی آکاشوانی چوک سے نکالی گئی جو شریگجانن مہاراج مندیر کے راستے سے جیبہانی چوک پہنچی جہاں مہاتمہ بسویشور کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے اس کے بعد یہ ریلی مختلف راستوں سے کیناٹ علاقے تک پہنچی اس ریلی میں عقیدت مند بڑی تعداد میں شریک ہوئے جیبہانی چوک پہنچی خیت متاثرین کو رہات فراہم کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے اور مویشیوں کے لیے بھی چارہ پانی کا انتظام کیا جائے یہ ہدایت اورنگباد زلے کے گارڈین منسٹر ایک ناچ شندے نے زلہ پریشت کے عہدداران و افسران کو دی اورنگباد زلے کے گارڈین منسٹر ایک ناچ شندے نے گزشتہ روز زلہ اورنگباد کے سوکھے سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا اور قہت متاثرین سے ملاقات کے بعد آج انہوں نے زلہ پریشت میں ایک جائزہ میٹنگ منقب کی انہوں نے زلہ پریشت انتظامیہ کو ہدایت دی کہ زلے کے دہی مقامات پر پانی کی خلط کے سبب حالات چونکہ سنگین ہو چکے ہیں اس لیے سنجید کی اختیار کرتے ہوئے یہ مسائل فوری حل کیے جائیں اور متاثرین کو زیادہ سے زیادہ ٹینکروں کے ذریعے پانی فرام کیا جائے مویشیوں کے لیے چارہ چھونیوں کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ انہیں وہاں خوراک اور پینے کا پانی مل سکے بے روزگار افراد کو حکومت کی روزگار گارنٹی سکیم کے تحت کام دیا جائے کسانوں کو فصل کے بیمے کی رقم فوری دلائی جائے اور خوش سالی کے حالات سے نمٹنے کے لیے سبھی اہدہ داران افسران اور ملازمین چوبیسوں گھنٹے چوکس اور بیدار رہیں بسورت دیگر لاپروہ ملازمین پر کاروائی کی جائے گی اس میٹنگ میں رکنے پارلیمنٹ چندرکاند خیرے ایمیلے سنجے شیرساٹ ایمیلے پرشاند بم ایمیلے عطول ساویس زلہ پریشت کی چیئر پرسن ایڈوکیٹ دیویانی ڈونگاؤنکر اور افسران شریک ہوئے اس دوران ایمیلے عطول ساویس زلہ پریشت کی سیئیو پونیت کور سے ناراض دکھائی دیئے انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں راکی نے اسمبلی کو مدود کیا گیا لیکن ان کے بیٹھنے کا انتظام نہیں کیا گیا مرشوڑا کے آٹھوں ازلہ میں عوام کو بھیان خید کا سامنا ہے اور یہاں پانی کی شدید خلط محسوس کی جا رہی ہے لہٰذا پانی کی اس خلط کو دور کرنے کے لیے علاقائی انتظامیہ نے پہلے سی ماہی پروگرام کے تحت دو سو ستاون کروڑ روپیے اور اپریل کا جون کے لیے ایک سو ستاون کروڑ روپیوں کی تجویز حکومت کو روانہ کی ہے حکومت مہراشتر نے مرشوڑا کے سات ہزار ستاون دحاقتوں کو قہد زدہ قرار دیا ہے اورنگاباد جالنا بیڑ اور ناندر ازلہ میں لوگ پینے کے پانی کے لیے پریشان ہیں جسے دیکھتے ہوئے اورنگاباد زلہ انتظامیہ کی جانب سے تین کروڑ بینیالیس لاکھ جالنا کے لیے بیس کروڑ اننو لاکھ بیڑ کے لیے ساٹھ لاکھ چھنو ہزار پربھنی کے لیے تیرہ کروڑ سیتیس لاکھ ہنگولی کے لیے سات کروڑ چھتیس لاکھ ناندر کے لیے سترہ کروڑ چھتیس لاکھ اسماناباد کے لیے اٹھارہ کروڑ اور تیس لاکھ روپیوں پر مشتمل تجویز حکومت کو روانہ کی گئی ہے اس تجویز میں صرف عوام کو پانی مہیا کرنے سے متعلق کاموں کو ہی شامل کیا گیا ہے اور انداد ملنے پر مرشوڑا کے آٹھ ہزار دو سدس دہاتوں اور دو ہزار اٹھارہ بستیوں میں کام کروائے جائیں گے اپوزیشن لیڈر زمیر احمد خادری کی میاد ختم ہو جانے کے بعد پارٹی اہدداران نے سریتہ ارون بورڈے کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں ایمیل ایمتیاز جلیل کی خیادت میں ایم آئیم کے اہدداران و ورکرز کے ایک وفد نے آج مہر سے ملاقات کی اور سریتہ ارون بورڈے کے نام کی ان سے سفارش کی ناظرین اورنگباد منسپل کارپوریشن میں ایم آئیم کے چوتھے اپوزیشن لیڈر زمیر احمد خادری کی میاد ختم ہو رہی ہے لہٰذا پارٹی نے ان کی جگہ کارپوریٹر سریتہ بورڈے کو کارپوریشن میں ایم آئیم کا پانچوہ اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا لہٰذا آج ایمیل ایمتیاز جلیل کی خیادت میں ایم آئیم کے شہر صدر سمیر عبدالساجد ایم آئیم کے گروپ لیڈر ناصر صدیقی اپوزیشن لیڈر زمیر احمد خادری کارپوریٹر سریتہ بورڈے اور ایم آئیم کے دیگر کارپوریٹرز اور اہدداران میر کے پاس پہنچے اور ان سے سریتہ بورڈے کے نام کی سفارش کی گھاٹی اسپتال کے اہاتے میں چار کروڑ پچیسی لاکھ روپیوں کی لاغت سے جدید ترس کی مرچیوری بنائی جا رہی ہے جس کا سنگے بنیاد آج دین ڈاکٹر کانن ایڈیگر کے ہاتھوں رکھا گیا گورنمنٹ میڈیکل کالیج ان ہاسپٹل انتظامیہ کا منصوبہ تھا کہ اسپتال کے اہاتے میں ایک جدید ترس کی مرچیوری بنائی جائے اور اب یہ کام شروع ہو چکا ہے سبھی سہولتوں سے آراستہ اس دو منزلہ عمارت کی تعمیر پر چار کروڑ پچیسی لاکھ روپیے خرچ ہوں گے جس میں سے ایک کروڑ اٹھتر لاکھ روپیے انتظامیہ کو مل چکے ہیں آج اس عمارت کا سنگے بنیاد گورنمنٹ میڈیکل کالیج ان ہاسپٹل کی دین ڈاکٹر کانن ایڈیگر کے ہاتھوں رکھا گیا اس موقع پر پی ڈیوڈی کے افسران نے بتایا کہ یہ عمارت ایک سال میں تعمیر کر لی جائے گی وارڈ نمبر تیس پون نگر کی حدود میں پانی سپلائی کے انتظامات فوری درست کروائے جائیں اس مطالبے پر کارپوریٹر نیتین چتے نے علاقے کے ساکنان کے ساتھ آج منسپل کمیشنر کی کیبن کے سامنے ٹھیا آندولن کیا کارپوریٹر نیتین چتے کا کہنا ہے کہ اگزش تک کئی دنوں سے منسپل افسران سے ان کے وارڈ میں پانی سپلائی کے انتظامات درست کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں مگر متعلقہ افسران کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی انہوں نے کہا کہ گرمہ کے موسم میں وارڈ کی خواتین اور بچوں کو پانی کے لیے چلچلاتی دھوپ میں دربدر بھٹکنا پڑ رہا ہے لیکن منسپل انتظامیہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے لہٰذا علاقے میں پانی سپلائی کے انتظامات درست کرنے کے مطالبے پر انہوں نے آج منسپل کمیشنر کے کیبن کے سامنے احتجاج کیا مہر رند کمار گھولیلے کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو وہ دوڑے چلے آئے اور انہوں نے کارپورٹر نتین چتے اور ان کے ساتھ آئے ساکنان کو منانے کی بہت کوشش کی کہ وہ اپنا احتجاج ختم کر دیں آٹھ میں بروز بودھ کو منسپل کمیشنر کے آ جانے کے بعد اس سلسلے میں ان سے بات کی جائے گی مگر نتین چتے نے ان کی باتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھا مکشہ نو عرش بسنو دو نظر دہا تے دو نظر اٹھ اکو نویس دو نظر دہا تے دو نظر پندرہ پر انتہ مجھو پتنی یا سباگرات نگر سیویتا ہوتی اسے نانتر میں دو نظر پندرہ میں نیوڑا ہوتی پر انتہ مکشہ نو عرش بسنو مکشہ نو عرش بسنو میں سٹنڈنگ لہا سیل ہمہ جنڈر بوڑی تا سیل پر انتہ مکشہ نوزر دہا پندرہ میں دولہا موسیقا 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 ناظرین زلا اورنگا باد کی عوام موسیقا روزگار گیرنٹی اسکیم کے تحت بھی کام نہیں مل پا رہے ہیں جس کی بل hunt سے ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے گزش د� سال بارش کم ہونے کے سبب اور پھر پانی کے زخائر جلد ختم ہو جانے کی وجہ سے باری تک بے روزگار افراد کو حکومت کی روزگار گیرانٹی سکیم کے تحت روزگار ملے گا لیکن یہ امید بھی بر نہیں آ رہی ہے حالانکہ ایسے حالات میں زیادہ زیادہ محنت کشوں کو روزگار زمانہ سکیم کے تحت کام ملنا لازمی تھا لیکن حکومت و انتظامیہ کی لاپرباہی کے سبب زلے میں صرف چار سو ستن نو چھوٹے پروڈیکٹس ہی چل رہے ہیں جن میں سے پنچائے سمیتیوں کی معرفت تین سو پچھتر کام چل رہے جا رہے ہیں جبکہ بے روزگار افراد کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے لہذا حکومت و انتظامیہ سے مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ اس انگین مسئلے پر توجہ دی جائے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے تیاری کروانے والے اداروں میں داخلوں کے لیے ریاست مہاراشترہ میں خواہشمند طلبہ کا تحریری امتحان لیا گیا جس میں سات ہزار سے زائد طلبہ نے شرکت کی یہ امتحانات آٹھ تا دس میں کے دوران اورنگاباد گوداوری پبلک سکول اور آزاد کالج میں منقف کیے گئے تھے موصلہ اطلاع کے مطابق اسپی آئی کے نتائج کا اعلان جلد کیا جائے گا اور تیرہ تا پندھرہ میں کے درمیان کھڑکی علاقے میں کیو ایم ٹی آئی ایم میں اور اسی طرح اٹھرہ تا بیس میں کے درمیان اورنگاباد ایس پی آئی کے اس انتحان میں کامیاب امیدواروں کا انٹرویو لیا جائے گا بتایا جاتا ہے کہ جن سات ہزار امیدواروں نے انتحان دیا ہے ان میں سے تین سو تا تین سو پچیس امیدواروں کو انٹرویو لیٹر روانہ کر دیے گئے ہیں جبکہ ساٹھ امیدواروں کو داخلہ دیا جائے گا اور تقریباً بیس امیدواروں کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا جائے گا پیٹن کے وارڈ نمبر گیارہ میں صفائی انتظامات درست نہیں ہیں لہٰذا وہاں کے ساکنان نے تنگ آ کر وزاعت خود محیم چلائی اور نالیاں اپنے ہاتھوں سے صاف کی پیٹن کے دیگر علاقوں سمیت زور نمبر گیارہ میں بھی صاف صفائی کے انتظامات درست نہیں رکھے جاتے ساکنان کی لاکھ شکایتوں کے بوجود جب انتظامیہ کے کانوں پر جون نہیں رہیں گی تو ساکنان نے وزاعت خود ایک محیم چلائی اور علاقے کی نالیاں تک صاف کی اس محیم میں کارپوریٹر پشپا واتوڑے کے علاوہ دیگر ساکنان نے بھی حصہ لیا جن میں ڈاکٹر وکیل اور دیگر پڑے لکھے لوگ بھی شامل تھے انہوں نے صفائی محیم کے دوران بلدیا انتظامیہ کی ناقص کاٹ کردگی پر افسوس کا اظہار کیا اور غصے میں دکھائی دیئے شہر کے بازاروں میں مختلف اقسام کے عام دستیاب ہیں جن کی خوشبو اور رنگ شہریان کو اپنی جان براغب کر رہے ہیں ان دنوں شہر میں عام بڑے پیمانے پر لیا جا رہا ہے اور اس سال عام کا سیزن اچھا سمجھا جا رہا ہے شہر کے بازاروں میں ان دنوں لنگلا عام، ہاپوس، رتنگری، ہاپوس، لالباغ، کیسر، پائری، بادام اور گوران عام کی خرید و فروف بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اور ہاپوس کو چھوڑ کر دیگر سبھی عام ساٹھ تا سی، اسی تا ایک سو بیس اور ایک سو چالیس تا دوسر روپیے فی کلو کے حساب سے فروف کیے جا رہے ہیں جبکہ ہاپوس عام چار سو تا چھ سو روپیے فی ڈجن کے حساب سے پیچا جا رہا ہے امید جتا ہی جا رہی ہے کہ اس سال عام کا کاروبار کرنے والے کسانوں کی مالی پریشانی کچھ کم ضرور ہوگی فلمی انداز میں سترہ کلومیٹر دوری تک تاخب کرتے ہوئے پولیس نے چوروں کو گرفتار کر لیا جن میں تین خواتین بھی شامل ہیں یہ واقعہ لاسول اسٹیشن علاقے میں پیش آیا رات کے اندھیرے میں تاریکی کا فائدہ اٹھا کر بورویل کی گاڑی سے سامان چراتے ہوئے کچھ لوگ دکھائی دئیے جس پر لوگوں نے ہنگامہ کیا اور چور آواز سن کر فرار ہو گئے اطلاع ملتے ہی شلے گاؤں پولیس موقع پر پہنچی اور معاملے کی تفصیلات جاننے کے بعد چوروں کا تاخب کیا اور سترہ کلومیٹر پیچھا کرنے کے بعد تین خاتون چوروں کو گرفتار کر لیا ان کی تلاشی لینے پر ان کے خبزے سے ایک ریڈیئیٹر برامد ہوا پولیس کے مطابق ان خاتون چوروں سے پوچھتا جاری ہے اور چوری کے کئی بڑے معاملات سامنے آنے کی امید ہے مذکورہ کاروائی پولیس انسپیکٹر بالک کولی کی رہنمائی میں انجام دی گئی خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر حضرت آتے ہیں آج کی سرخیوں پر جو شکروں سے مرائے گی مہاتمہ بس ویشور کی جہنٹی نسپل انتظامیہ نے چڑھا ہے تصویر پر پھول جہنٹی اچھو سمیتی نے نکالی ویکل سریلی سوکے سے متاثرہ عوام اور مویشیوں کو رہات مہیا کرنے کے لیے زلہ پریش انتظامیہ کرے ٹھوس اقدامات گارجن مستر اکناشندے کی ہدایت لاپا اور وہاں افسران پر کاروائی کرنے کا انتباہ اور انگاباد نسپل کارپریشن میں زمیر قادری کے بعد اب اپوزیشن لیڈر کا حوضہ دیا گیا سریتہ بورڈے کے پاس ایم آئی ایم کی جانب سے چھ مہینے بعد پھر لیڈر بدلے جانے کا امکان اور گورنمنٹ میڈیکل کالیج اور آسپیٹل کے آتے میں کروڑ روپیوں کی لاغت سے بنائی جا رہی ہے جدید مرشیوری اور سرجری ڈپارٹمنٹ کی امارت دین کے ہاتھوں رکھا گیا ہے امارت کا سنگے بنیاد اسی کے ساتھ ام سی این اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ